اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکتہ حضرت محمد کے گھر والوں میں ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ حضرت محمد کے دماد بھی تھے اور رشتہ دار بھی مسلمانوں کے ایک حصے نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انتقال کے نبے دن پہلے حج سے لوٹتے وقت گدیر کے میدان میں حضرت محمد نے حضرت علی کے خلیفہ ہونے کا اعلان اللہ کی مرضی کے ساتھ کر دیا تھا جسے اس سمیں سب نے مانا بھی تھا اور اسی کے ساتھ مسلمانوں میں خلافت کے مسلح میں جبکہ شریعت اور کتاب ایک ہی رہی حضرت علی کی خلافت جنہوں نے مانی انہیں علی کا شیعہ کہا گیا اسی پرکار سے تین خلیفہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو ماننے والوں نے بنائے لیکن انت میں دنیا کے سبھی مسلمانوں کو لگا کی حضرت علی سے بہتر کوئی خلیفہ سمبھو نہیں اور انہیں خلیفہ بنا دیا یہاں تک مسلمانوں میں کوئی ٹکراب نہیں تھا اور انت میں حضرت علی کے خلیفہ بنتے ہی خلافت کا متبھید بھی ختم ہو چکا تھا چار سال کی خلافت کے دوران حضرت علی کو مواویہ کی بغاوت کو سہن کرنا پڑا اور مواویہ سے جنگ بھی کرنی پڑی یہیں اسی کے دوران مواویہ نے حضرت علی کو ساجش کے ساتھ ہٹوا کے خود کے خلیفہ ہونے کا اعلان شام سے کر دیا جسے مسلمانوں نے نہیں مانا لیکن ستہ کی طاقت اور مواویہ کے خوف سے لوگ چپ رہے حضرت علی حضرت علی کی شہادت کے بعد مواویہ آزاد ہو گیا اور علی کے چاہنے والوں پہ اس کا ظلم بڑھ گیا یہ 661 ایڈی کا دور تھا جہاں سے شیعوں پہ ظلم کھل کے ہونے لگا اور شیعہ انیہ دیشوں کی طرف پلائن کرنے پہ مجبور ہونے لگے یہاں سے مسلمانوں میں ٹکراب شروع ہو گیا اور حضرت علی کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا جانے لگا اور یہی وہ دور تھا جب حضرت علی کے چاہنے والوں نے بھارت ورش اور انیہ دیشوں کا رکھ کیا لیکن ابھی بھی یہ تعداد اتنی کم تھی کہ اتحاس کاروں نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی یہاں یہ بتانا آوشک اس لیے ہوا کیونکہ بھارت میں مسلمانوں کے آنے کا کارن یہاں ویپار کے اچھے افسروں کے کارن تھا جو حضرت محمد کے سمیے سے ہی چل رہا تھا اور یہ اکثر سمودری کناروں کی طرف ہوا کرتا تھا لیکن شیعہ جو بھارت آتے تھے یہ اپنی پہچان چھپاتے ہوئے وہاں سے بھارت کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں آیا کرتے تھے جو اکثر یا تو ان شاشکوں کے بیچ اپنی پہچان چھپا کے رہ جاتے یا بھارت میں نئے علاقے بسا لیتے جہاں انہیں لگتا کہ وہ اپنی صحیح پہچان کے ساتھ آزادی سے رہ سکتے ہیں معاویہ کی خلافت میں حضرت علی کو نماز کی حالت میں تلوار کے وار سے اور ان کے بیٹے اور حضرت محمد کے نواسے امام حسن کو زہر دے کے مروا دیا گیا معاویہ کی مرتیو کے دوران اس کے بیٹے یزید نے حضرت محمد کے نواسے اور حضرت علی کے بیٹے امام حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا اور ان کے بھائی مسلم کو کوفا میں شہید کر دیا گیا اس کے کارن وہاں سے شیعہ انی شہروں کی طرف جانے لگے اور جہاں بھی جاتے اپنی پہچان چھپاتے تھے حضرت محمد کے چاہنے والے ہیں شیعہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ جب امام حسین کو کربلا میں پریبار کے ساتھ گھیر لیا گیا تو امام نے کہا کہ لوگوں مجھے ہندوستان جانے کے ازازت دے دو کیونکہ وہیں اسلام کے نام پہ ظلم کرنے والے اور اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ نہیں ملتے لیکن انسان ملتے ہیں یہی کارن ہے کہ آج بھارت ورش میں ایران کے بعد وشو کے سب سے ادھیک شیعہ پائے جاتے ہیں ہندوستان میں ساتھویں صدی میں مسلمان دو حصوں میں بڑھ گئے ایک شیعہ جو اڑیبیت کے ماننے والے تھے اور دوسرے سنی جو مواویاں کے ساتھ تھے اور آٹھویں صدی صوفی کے نام رہی اسی پرکار شیعہ ایراک سے ایران افغانستان اور بھارت کی طرف آنے لگے لیکن ادھیک تر شیعہ وہیں ایراک اتیادی شہروں میں اپنی پہچان چھپاتے رہتے تھے اور شیعوں کے چھٹے امام زافر اے صادی کا دور اور آتے آتے شیعہ بھی چار الگ الگ حصوں میں بڑھ گئے لیکن چاروں حضرت علی اور امام حسین کے چھانے والے تھے ان چاروں میں کچھ شیعہ جیدی کہلائے کچھ امامی کچھ اسمیلی اور کچھ ایشنا اشری کہلائے جن میں سے اس دور میں جیدی شیعہ طاقتور ہوئے اور یمن میں ستہ پہ کابیز ہو گئے اور اس کے بعد اسمائلی طاقت میں آئے جنہوں نے بھارت ورش کے سمودری کناروں کی طرف رکھ کیا اور سندھ گجرات کے طرف بس گئے اس پرکار شیعہ سب سے پہلے بھارت میں سندھ گجرات اور دکشن کی طرف آئے لیکن یہ شیعہ ان شیعوں سے الگ تھے جنہیں ہم آج شیعہ کہتے ہیں یا جو آج سنکھیا میں ادھیک ہے آج جو شیعہ ان میں بڑی جماعت چھوٹی جماعت جنہیں کھوجا کہتے ہیں اور بہرا شیعہ گجرات اور مہاراشرہ میں بسے ہیں شیعہ اشنا اشری ہے جن کی تعداد کچھ ساؤت کشمیر اور سب سے ادھیک اتر پردیش میں ہے کتبودین ہندل جو کشمیر کی ستا کا چوتھا وارث تھا اس کے سمیے میں سوفی اور سید کشمیر کی طرف ادھیک سنکھیا میں آئے اور دھیرے دھیرے طاقتور ہونے لگے 2015 ایڈی سے 1032 ایڈی میں سید سلار داوود گاجی اور ان کے بھائی سید سلار مسود گاجی آئے اتر پردیش کے 12 بنکی جلے کا رکھ کیا بہرائچ, بنارس, گاجیپور اتیادی جگہوں پہ ان کے ساتھ آئے مسلمان بس گئے یہ 12 بنکی سے جید پور اور گاجی پور کے علاقوں تک آنے جانے لگے اس سمیے کے بعد آنے والے مسلمان کیول شیعہ نہیں تھے بلکہ انیہ مسلمان بھی تھے اس پرکار سے مسلمانوں کے بھارت آنے کا سلسلہ چلنے لگا لیکن اب تک شیعہ بھی کچھ جگہوں میں طاقتور ہونے لگے تھے جہاں شیعہ ستہ میں تھے وہاں وہے اپنی پہچان کو ظاہر کرنے لگے اور ادھک سنکھیا میں وہاں جا کے رہنے لگے لیکن ابھی بھی شیعہ مغلوں کے بیچ اپنی پہچان چھپا کے رہتے تھے اور اچھی پدوی پہ رہا کرتے تھے جیسے اکبر کے نورتنے میں سے آٹھ شیعہ تھے ممتاج مہل نے ہمیشہ شیعہ کو سہیوگ لیکن اورنگ جیب کا دور آتے آتے جہاں مغل ستہ میں تھے شیعہ قتل کیے گئے جن میں سے کاجی نرللہ شوستری آگرہ میں اور سید راجو جاورہ میں مخیہ ہے اتحاس کی کتابوں میں شیعہ کو قتل کیے جانے والے ورش تاراج اے شیعہ کے نام سے دس ورش درج ہے جن میں 1548 1585 1635 1686 1719 1741 1762 1801 1830 1872 مخیہ ہے 1030 AD میں سید سلار دعوود گاجی اور ان کے بھائی سید سلار مسود گاجی آئے جنہوں نے اتر پردیش کے 12 بنکی بھرائچ جید پور سے لے کے بنا رس تک اپنا وجود قائم رکھا اسی دوران بہت سے شیعہ یہاں سے جائز جید پور محان گاجی پور اور آس پاس کے علاقوں میں فیلنے لگے پھر دھیرے دھیرے شیعہ اتر بھارت کی طرف ان شہروں کی طرف آنے لگے جہاں ستہ میں شیعہ سمودائے کے لیے نرمی رکھنے والے بادشاہ تھے یا شیعہ اور ہندو بادشاہ تھے ان میں سے عوض اور شار کی راجے موکھیا ہے دھیرے دھیرے بھارت میں جیدی اسمائیلی اتیادی مسلمان شیعہ شیعہ اشنا اشری ہونے لگے اور ان کی پہچان آزاداری اور حسین کا گم منانے والوں سے ہونے لگی محرم منانے میں ہندو راجاؤں اور جنتا کا سہیوگ یہاں بسے شیعہ کو ادھیک ملا کیونکہ شیعہ سمودائے کے لوگ ورشوں سے جالیموں کے ستائے ہوئے تھے اور انہیں امند پسند تھا اسی لئے ہندو نے انہیں گلے لگایا اور آزاداری حسین کے لیے سہیوگ کرنے لگے ویجینگر ہو یا جھانسی کی رانی ہو سب نے حضرت محمد کے نواز سے حسین کا گم محرم میں منانے اور یہی وہ سمیہ تھا جب شیعہ دھیرے دھیرے آزاد ہو کے اپنی پہچان کو بتانے لگے جن میں سے ادھیک سوفی اور سید تھے شارکی جو سب سے ادھیک امن پسند تھے اور شیعہ تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ شیعہ ہو یا سننی گیانیوں کی عزت کرتے تھے اس لئے شیعہ آس پاس کے علاقوں سے شارکی راجیے میں آ کے بسنے لگے چنگیس خان کے بھارت آنے کے سمیے اس کے ساتھ بہت سے سید شیعہ ایران سے آئے جو اکثر سوفی اور گیانی ہوا کرتے تھے اور وہ دلی لاہور سے ہوتے ہوئے بھرائچ اور بارہ بنکی کی طرف بس گئے ادھر سید اور شیعہ آود شارکی شارکی راجیہ اور آس پاس کے علاقے میں آزادی سے رہنے لگے تھے تو ادھر گزرات میں سلطان محمود بیگڑا دوارہ سیدوں کو بلا کے انہیں اچھ پد اور جاگیر دے کے بسایا جا رہا تھا یہ سید ادھکتر اپنے کو شیراجی بخاری نکوی جیدی کادری اتیادی لکھا کرتے تھے اور جو امن پسند شیعہ تیمور لنگ کے حملے سے پریشان تھے انہوں نے شارکی کی شہرت سنی تو شارکی راجی میں آکے بسنے لگے جینپور میں سید سوفی شیعہ ادھک تعداد میں آئے جنہیں شارکی راجی میں کافی عزت ملی اور جاگیر بھی ملی 1394 سے 1489 تک شارکی راجی میں شیعہ بہت سکھ کے ساتھ رہے اور یدھی گنتی کی جائے تو یہاں ایک سمیہ میں 1800 سے ادھک گیانیوں کی پال کی نکلا کرتی تھی اور انہی سوفیوں کی قبروں کے کارن جانپور شہر کو اکثر لوگ قبروں کا شہر بھی کہہ دیتے ہیں یہ سوفی اور سید جانپور کنیوج سے لے بیہار تک شارکی راجی میں فیلے تھے جس سب سے ادھک جانپور میں بسے تھے بحلول لودھی نے جانپور کو تہہس نہس کر ڈالا اور خندروں میں بدل دیا اور اسے بعد میں سکندر لودھی نے دلی میں ملا لیا شیعہ سامودائے کے لیے پھر سے مشکل کا سمیہ آ گیا تھا جب بھارت میں کہیں انہیں عزت ملتی تھی اور کہیں مغلو دوارہ انہیں مارا جاتا تھا اس کے بعد جب انگریز راجی آیا تو شیعہ سامودائے خوش ہونا شروع ہو گیا اور وہ آزادی کے ساتھ محرم میں حضرت محمد کے نوا سے امام حسین کا گم منا سکتے تھے اور دس محرم کو چھٹی کا دن اعلان ہونے لگا تھا جو آج تک ہے بھارت ورش کے آزاد ہونے کے بات سے تو بھارت ورش پوری دنیا کے مقابلے وہ دیش ہے جہاں شیعہ سمودائے سب سے ادھیک آزاد ہے اور اپنے دھرم کے انسار آزادی سے جی سکتا ہے پوری دنیا کے لوگوں میں شیعہ سمودائے 10 سے کی جائے تو سارے مسلمانوں کا 25 پرتیش شیعہ ہے جن میں سے سید کیول 10 پرتیش ہی رہ گئے ہیں اتر پردیش میں آج لکھنوں کے بات سب سے ادھیک شیعہ جانپور میں رہا کرتے ہیں اور شارکی سمویہ میں جیسا تھا کہ سارے شیعہ سنی مسلمان اور ہندو یہاں آپس اور شارکی راجی میں شیعہ آبادی کے ذکر کے یہ اتحاس ادھورا ہی نہیں گلت بھی کہلائے گا شیعہ سمودائی کو حضرت علی اور حضرت محمد کو ماننے ان کے پد چنہوں پہ چلنے اور ان کے روزے بنانے کے کارن مسلمانوں کے ایک چھوٹے حصے دوارہ ہمیشہ پریشان کیا گیا شیعہ مسلمانوں کو امن پسند ہوتا ہے اور انیہ دھرم کے لوگوں کے ساتھ مل جل کے چلنے میں وشواس رکھتا ہے کیونکہ شیعہ کے امام حضرت روزے جایا کرتے ہیں ارس لگاتے ہیں لیکن ایک دل مسلمانوں میں ایسا ہے جو اس روزے بنانے کے خلاف ہے اور ان سے آج بھی شیعہ سمودائی کو خطرہ بنا رہتا ہے شیعہ سمودائی کا ماننا ہے کہ دنیا میں جو بھی نیک لوگ آئے جنہوں نے سماج کے بھلے کے لئے کام کیا ان کی یاد کو ہمیشہ جیویت رکھ ہو اس لئے شیعہ نیک لوگوں کے کام کو زندہ رکھ 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 بھارت ورش میں سب سے ادھیک امام باڑے روز مزار اس سمیہ بنی جب شیعہ آزادی سے اپنی پہچان بتانے لگے سب سے ادھیک امام باڑے روز تگلک سمیہ میں بھی بنے